اگر ہم اس پہ بات کریں تو بڑا سیمپل یہ ٹاپک ہے کہ کس طرح جو سوشل اور کلٹرل اور اکنامک چینج آتی ہے کسی مباشرے میں وہ کس طرح سوشل ریلیشنشپ کو ایمپیکٹ کرتی ہے ان کو انفرینس کرتی ہے سوشل ریلیشنشپ ان سوشل سائنسز ان کو سوشل انٹریکشن بھی کہہ رہے ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ انڈویجول کے درمیان ریلیشنشپ ہے ایک انڈویجول کا دوسرے انڈویجول کے ساتھ یا ایک انڈویجول کا گروپ کے ساتھ یا گروپ سے گروپ کے ساتھ وہ جو ریلیشنشپ ہے یا وہ جو انٹریکشن ہے وہ سوشل ریلیشنشپ کے کانٹیکٹ میں آتی ہے So, social relations derived from individual, یعنی individual کی جو agency as an agent, as an actor, جو ہے وہ اپنی strengths derive کرتا ہے, basis on the social structure and the social object جو basic ہیں وہ social scientist کا ہمیشہ core concern بھی رہے ہیں, کورس جو discussion کا بھی سر ہے کہ کس طرح جو social structure ہے اور social interaction ہے اور جو individual ہے وہ کس طرح آپس میں social relationship جو ہے وہ بہا رکھتے ہیں اب ہم types پر بات کرتے ہیں کہ کس طرح social relationship کی types جو ہے وہ کیا ہے number one وہ ہے exchange اب ہم exchange کا مطلب ہوتا ہے کہ تبادلہ ہے خیال کرنا یا کسی چیز کا تبادلہ کرنا اور وہ social exchange ہو سکتی ہے وہ economic term میں ہو سکتی ہے وہ کسی قائن میں ہو سکتی ہے وہ hard form میں ہو سکتی ہے وہ soft form میں ہو سکتی ہے وہ جو relationship کی type ہے جس میں ہم ideas کو بھی share کرتے ہیں لیکن ideas کے ساتھ ساتھ ہم جو material form میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم share کرتے ہیں یعنی وہ share جو چیزیں ہیں وہ exchange ہوتی ہیں in soft form اور in hard form دونوں social relationship کے context میں آتی ہیں number two ہے competition اب exchange جو دو افراد ہیں یا افراد سے دو سے زیادہ بھی لوگ ہیں وہ exchange کرتے ہیں ان کے درمیان ضروری نہیں competition بھی ہو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر افراد ایک دوسرے کو compete کرتے ہیں there is a sense of competition and even وہ جو competition یا competing forces ہیں ان کے درمیان بعض وقت competition سے بڑھ کے dispute بھی پیدا ہوتا ہے جس کو ہم آگے conflict میں جا کے cover کریں گے تو ایک sense of competition رہتا ہے مارکس نے جو معاشرے کی social relationship کی بات کیا تو اس نے ہمیشہ اس پر زور دیا کہ ہمیشہ social جو groups ہوتے ہیں جو classes ہوتی ہیں ان کے درمیان وہ competition رہتا ہے اس کے بعد ہے cooperation اب ہم competition کا exact اگر ہم opposite تلاش کریں تو وہ cooperation ہے اب cooperation جو ہے وہ مارکس تو کہتا ہے کہ social relationship معاشرے کے اندر ہوتا ہے افراد کے درمیان یا groups کے درمیان ان کے درمیان competition ہوتا ہے لیکن جو functional listیں ہیں جس میں اگست قومتے ہیں جس میں آپ کو جو تیلکٹ پارسن نظر آتا ہے ایون ڈرخائم جو اس میں اہم کردار وہ کہتا ہے کہ نہیں افراد آپس میں بہت سارے معاولات کے اوپر matters کے اوپر cooperate بھی کرتے ہیں تو ایک sense of cooperation بھی ہوتا ہے جو social relationship کی جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے اس کے بعد ہے conflict اب ایک ہے competition اور دوسرا یہ conflict conflict competition سے زیادہ ایک worst form ہے جس کو آپ conflict کہیں کہ they are at war یعنی hundred percent کہلیں ایک دوسرے کا opposition ہے اور وہ بڑی strong active قسم کی opposition ہوتی ہے جس میں وہ conflict کی شکل اختیار کرتی ہے اور وہ conflict of interest ہوتا ہے اور وہ مفادات کا جو ٹکراؤں ہیں وہ economics بھی ہو سکتا ہے وہ in terms of power ہو سکتا ہے in terms of ability ہو سکتا ہے وہ education میں ہو سکتا ہے یہ اور different fields ہیں اس کے اندر conflict ہے اس کے بعد ہے جو question جو question ہے وہ بنیادی طور پہ ہے کہ کسی سے زبردستی کوئی کام کروانا by hook اور by crook with the use and the threat to use the force against somebody اب ہم بات کرتے ہیں کہ overall importance کتنی ہے social جو ایک society کا network ہے اس میں relationship کی تو human relation overall جو انسان کی بہبود ہے جو well being ہوتی ہے اس کے لیے کسی بھی individual ہو یا معاشر ہو انتہائی اہم ہے اب ہم اس کا طرح negative side اگر social institution proper کام نہ کریں یعنی relationship لوگوں کے آپس میں بہتر نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا anxiety ہوگی isolation ہوگی depression ہوگا اور جو material جو لوگوں کے problem ہیں یعنی بظاہر تو وہ ظاہری problem ہوگا material فارم میں لگا ہوگا نظر آ رہا ہوگا لیکن وہ اس کا نفسیاتی ذینی جو problem بنیادی طور پہ ہوگا اور relationship ultimately کیا ہوگا اس کے اوپر bad impact ہوگا یہ relationship کے اوپر اسانداز ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے social relationship پھر effect ہوتے ہیں so talking to a close friend or relative بنیادی طور پہ بہت سارے physical اور mental جو stress ہوتا ہے no doubt across the world یہ مانا جاتا ہے کہ وہ stress کو anxiety کو کم کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں social relationship کی traditional society میں اب اگر ہم یہ اس میں modes کی بات کریں یا letter کی بات کریں traditional society میں تو definitely ظاہر ہے جب traditional societies تھیں اس وقت لوگ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے اور mode of exchange cooperation کا competition کا even وہ different ہوتا تھا لیکن آج اگر ہم modern society کی بات کریں تو اس میں وہ جو cooperation ہو یا competition ہو یا question ہو یا کچھ چیزیں exchange ہوں تو وہ modern society میں entirely different ہو چکا ہے وہ technology کی بات کریں موبائل کی بات کریں social media کی بات کریں تو جو social relation ship کے mode ہیں اس میں ایک cataclysmic یا انقلابی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو چکی ہے اور social اور cooperation کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو urban اور rural society میں بھی ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے جو already ہمیں جو modern اور ہمیں traditional society میں فرق نظر آتا ہے موسیقا